موسیقی 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 ممبر دو ہزار آٹھ بروز جمعیرات کو وہ بچھڑا کچھ اس عدا سے کہ رد ہی بدل گئی ایک شخص سارے جہاں کو ویران کر گیا یہ دوسری قبر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے مامو کی ہے یہ بشاری جوانی میں چلے گئے تھے ان کا نام ہے بشیر الدین طاہر عرف بلہ 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 کہتے تھے انہیں بہت پیارے مامو جب بہت پیار کرتے تھے ان کا انتقال مو جولائی دو ہزار چھے کو بروز اتوار ولدن مرکت پہ تیری رحمت کا حق تمزول ہو حامی تیرا خدا اور خدا کا رسول ہو یا اللہ میرے مامو کو جمعیرات فردوس میں آلہ مقام عطا فرماؤ آمین ان کی مقفرت فرماؤ تو میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں یہاں آنے کا مقصد قبرستان دکھانے کا مقصد قبروں پہ فاتحہ پڑھنے کا مقصد صرف اور صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم اپنوں کو بھول جاتے ہیں ہم اس دنیا جو بہت بیزی ہے کسی کے پاس ایک سیکنڈ کا ٹائم نہیں ہے سب اپنے اپنے کاموں میں مگن ہیں ہم اپنوں کو بھول جاتے ہیں جو اس دنیا سے جلے گئے ہیں ہم تو پردیش میں رہتے ہیں ہم پتہ نہیں کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں تو آپ تو یہی ہوتے ہیں تو پلیز ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کم سے کم جمعے والے دن ہفتے میں ایک دن اپنوں کے پاس آیا کریں وہ محسوس کرتے ہیں ہمیں انہیں احساس ہوتا ہوا کہ ان کے اپنے پاس آتے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں ان سے دو چھار باتیں کرتے ہیں وہ تو چلے گئے ہیں سب نے جانا ہے ہم نے بھی جانا ہے تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ آئیں اور جو جو یہ بندہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ پلیز یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے پیاروں کو ضرور مل کے آئیں جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ضرور آئیں ان کے پاس بیٹھیں جو جو بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنوں سے جا کے ضرور ملیں وہ آپ پہ انتظار کرتے ہیں آیا کریں تو اب کہنا میں دالتے ہیں اگر بٹیاں وغیرہ لگاتے ہیں تھوڑا سا باجرہ دالشال دالتے ہیں پر اندیں کھائیں گے تو کھا کر ان کی مفرد کے لیے دعا کریں یہ گورکن بھائی دیکھیں سفائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں کبر کے اوپر کافی گھانس وغیرہ کٹھا ہو جاتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے کہ اب دیکھیں اس کی مثال اس طرح ہے کہ اب جب آپ نے آنا ہی نہیں ہے سال سال گزر جانے ہیں اور آپ نے آنا ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر سے گھانس ہی اگنا ہے جب آپ نے کیر نہیں کرنی ہے کہ آپ نے فاتحہ نہیں پڑھنی اب یہ دوسری کبریں دیکھ لیں ان کے اوپر گھانس کیوں نہیں ہے کیونکہ ان کے لوگ آتے ہیں اگر بطیاں لگاتے ہیں بیٹھتے ہیں صفائی وغیرہ کرتے ہیں تو اس لیے جی کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا تقریباً چھے ماہ میں اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے چار ماہ میں سپرے کرنی چاہیئے لگاتا ہے اور اس کی صفائی کرنی چاہیئے اندازن کتنے عرصے کے اندر صفائی کرنی چاہیئے کتنے عرصے کے اندر گھانس وغیرہ ایک سال بعد کرتے ہیں تو پھر ایک سال بعد کرتے رہے تو کبھی بھی کبر صاف رہے گی اور جو بارش وغیرہ آتی ہے اس کی وجہ سے بھی کہنا میں کافی کبریں جو نیچے چلی جاتی ہیں وہ بھی اس کی جی وہ اس لیے جاتی ہیں کہ اس کے اوپر مٹی نہیں ہوتی اگر کوئی چاہدیس کے کوئی سراک وغیرہ کوئی جنور چھوٹا سا کر دے تو اس کے بعد بہت بڑا جو سراک ہونا شروع ہو جاتا ہے دیکھنا چاہیئے کرنا چاہیئے ہر جمعے والے دن جمعے کے بعد جو جمعے سے پہلے کبرستان میں ہنا چاہیئے تو یہ آپ کے آپ کے ہاتھ کو کیا ہوئے ہیں خون نکل رہے ہیں یہ سارا گاس وغیرہ اس کے اوپر کانٹے ہیں بہت زیادہ تو آپ اگر اس کو دستانے پین کے کریں تو شاید وہ تو ہوتا ہے لیکن یہ کوئی بات نہیں ہمارے ہاتھ بھی اس لیے پکے ہوتے ہیں نہیں اگر میں آپ کو دستانے لے دوں تو اگر آپ پین کے کام کریں تو آپ کی کافی بچت نہیں ہو جائے گی بہت مہربانی اللہ پاک آپ کو زیادہ ٹھیک ہے میں آپ میرے سے بھی ساتھ چلیں میں آپ کو انشاءاللہ بھی لے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آٹھ نو سال سے بس اللہ نے ہر بندے کی روزی لگائی ہوئی ہے اللہ خوش رکھے آپ کو جو بھی آتا ہے وہ گولتا ہے ہم فری بھی کر دیتے ہیں کوئی بات نہیں یہ دیکھو نا ہمارے پیارے ہیں ہم کو بھی آخر کار ہم نے بھی بیشک بیشک سب نے جانا ہے سب نے جانا ہے اگر بڑھوں کی جو جنہوں نے ہمیں پالا اتنا بڑھا کی گیا تو ان کی آخر یہ دیکھو نا ایک مسلمان ہے جو آپ دیکھتے وہ ہندوی یا دوسرے بھی یا وہ جلا دیتے ہیں نہیں سمجھے الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں اس طرح اگر دیکھو ایک جن کوئی فوت ہوتا ہے تو اتنا ہمارا اتنا اچھا دین ہے ہم کو سجدہ کر کے نماز کر پڑھ کے دفناتے ہیں ما شاءاللہ ما شاءاللہ جسل دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم ان کو یاد رکھیں گے اور ہم اپنی اولاد کے ساتھ بھی آئیں گے جب ہم بھی آخرکار ایک دن اس انجام پر پہنچنا ہے تو ہر کسی کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے تھی تھی لکھتے دیتے لکھتے 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 اچھا آپ کو ایک بات تمہیں بتانا بھول دیئے پیارا کزن ہے اور مہا آبدتوں ولا انتم آبدون مہا آبد لکھم دین کم ولی دین صلی اللہ اچھا یہ میرے مامو شاہد اور یہ ان کا بیٹا میرا تیارا سا کزن عمر یہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم آتے ہیں تو ہمیں کہنا ناغ بھٹی کے ساتھ ساتھ کچھ دانے بھی دالنے چاہیے جو پرندے آتے ہیں پرندے آکر کھاتے ہیں ان کی مفترت کی دعا کرتے ہیں یہ دیکھیں کبروں کے اوپر کافی زیادہ دکریہ بھی آگئی ہیں انسان سوچ تک ہے کہ میں یہاں بھاگوں گا وہاں بھاگوں گا رسک لینے کے لیے اب جب میں کبرستان کے اندر انٹر ہوا تو یہ دور دور تک نہیں تھی لیکن اللہ نے دانے دانے پہ کھانے والے کا نام لکھا ہوتا یہاں پر لوگ آتے کوئی باجرہ ڈال جاتا ہے کوئی ڈالیں ڈال جاتا ہے گھانس بھی ہو گئے میں سب کرز بنائی اللہ نے سب کرز لکھا ہے آج آج کی ویڈیو کرتے ہیں اپنا بہت بہت خیال رکھ گا اس امید کے ساتھ ملتے ہیں بہت جل اللہ حافظ